اسلام علیکم ناظرین تمام آن ڈی ویسا میں ہم تو مرقبال ناظرین اس وقت ہم سٹیٹ لائی بیلڈنگ کے پاس موجود ہیں اور یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف سٹالز کی ایک لائن لگی ہوئی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ایڈمیسٹریشن کی جانب سے کہا گیا تھا دو تین افتے پہلے ہی کہا گیا تھا کہ باجوں پر جو اس کی خریدوں فروکتا اس پہ خاص طور پر پابندی لگائی گئی تھی اس کے حوالے سے اسٹیٹنٹ کمیشنر فاسی صاحب آباسی صاحب ہمارے سے موجود ہیں جو کہ اس وقت بڑا ایکشن میں اور وزٹ کریں صلی اللہ علیکم سر سر باتائیے گا آپ کو ایکشن لے رہے ہیں تمام جو یہاں پہ کچھ لوگوں نے تو خیاری چکم باجے چھبائے بھی ہوئے ہیں تو آپ کا وزٹ کیسا جا رہا ہے ایک تو یہ کہ یہ ایکشن ہم آلیڈی ہیں جن لوگوں نے باجے رکھے ہوں ہیں ہم نے آلیڈی ان کو بتایا تھا خاص طور پر اس سڑک والوں کو تو میں نے کافی دن پہلے کم سے کم دو تین ہفتے پہلے بتا دیا تھے کہ آپ باجے مت رکھیں اور نہ ہی آپ ان کو لے کے آئیں لیکن انفرچنیٹلی جب تک ہم تھوڑے سے کورسیف ایکشنز نہیں لیتے جب تک ہم کچھ ہی پروپر کاروائی نہیں کرتے تب تک وہ سے لوگ کو سمجھ نہیں آتی تو اسی تناظر میں ہم نے تمام سرکولر روڈ زفر آباد اور ملتان روڈ جہاں جہاں ہمیں اطلاع مل رہی تھی گریڈ روڈ وہاں سے ہم نے یہ ایک چھوٹا سا آپریشن کیا ہے اس تناظر میں کہ لوگوں کو یہ تکلیف نہ ہو کیونکہ سب سے بڑی بجا جو اس آپریشن کو کرنے کی وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شخص بائک پہ جا رہا ہوتے ہیں پاس دوسرا بائک والا یا دوسرا کوئی بھی بچہ یا بڑا باجہ بجاتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہونے کا خطشہ ہوتا ہے تو ہم نے حادثات کو مدے رذر رکھتے ہو اور اس چیز کو مدے رذر رکھتے ہوئے کہ یہ ایک چیز پبلک نوسیس کرتی ہے نوائس پولیشن بناتی ہے اور اوورال لوگوں کو تکلیف دیتی ہے اگر ان میں سے کسی کو کہیں گے وہ خود یہاں پر تھوڑی دیر باجہ بجائے تو تھوڑی دیر بعد یہ تمام لوگ نالاں ہو جائیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ جنرلی ایک اویرنس چلی جائے لوگوں کو پتہ چل رہے کہ خدا کے لئے چودہ اگست آزادی کا دن ہے باجہ کا دن نہیں ہے اس دن آپ کوئی خوشی والی تقریبات کریں آپ پاکستان سے محبت کا اظہار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں شجرکاری والا جو کام ہے اصل میں وہ کریں اگر آپ درخت لگاتے ہیں جو کہ آپ کو بہت سستے ملتے ہیں تو وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ درخت یہاں پہ باجے بجائیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنرلی ہمارا میسیج بھی ہے آپ کو معلوم ہے آپ ہمارے جو میڈیا کے جتنے دوست ہیں ان سب کی بھی یہ خواہش ہے اور کاوش ہے کہ ہم سارے درخت لگائیں باجے نہ بجائیں سر یہ بتائیں کہ باجہ بجانے والے پر بھی پابندی ہے دیکھئے اگر ہم باجہ بجانے کی طرف جائیں تو میں معلوم ہے کہ اکثر اوقاتی سب بچے کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان کا مچورٹی کے لیول کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہے تو اس پر بابندی لیکن ہم بچوں کے ساتھ درگزر سے کام لے رہے ہیں لیکن ہم چاہتے کہ ان کے پیرنٹس ان کو ویرنس دیں کہ آپ ایسا مت کریں آپ کے باجے لوگوں کو تقییف دیتے ہیں سر اگر کوئی بڑا بجائے بڑا بجائے گا تو وہ بڑا نہیں ہوگا اور آبیسی بات ہے اگر آپ پبلک نوسیس ہے تو اس کے اقلاق پروپر کاروائی ہو سکتی ہے سر صرف جرمانہ کر رہے ہیں یا باجے صرف آپ لے رہے ہیں دیکھئے ہم جرمانہ بھی کریں گے اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ریپیٹیڈ وائیلیشن کر رہے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو میں لگ رہے ہیں کہ اگر ایک بار ہم نے ان سے باجے زب کی ہیں اور آج ہم ان کو تلف کر دیں گے تو اس کے بابوجود اگر اثر کریں گے تو آبیسی بات ہے جرمانہ بھی ہو گا اور جیل بھی ہو سکتی ہے نازین ایسیسیم کی مشہ صاحب ویزٹ کر رہے تھے انہوں نے یہ کیا کہ یہاں پہ جتنی بھی باجوں کی لائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سٹالز لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے تمام لوگوں کے جہاں پہ لوگوں نے چوبائے بھی ہوئے تھے تو انہوں نے بقیدہ ایکشن لیا اور جتنے بھی باجے تھے وہ ان لوگوں سے چھین لیا اور اگر جنمانہ کرنا پڑا تو وہ بھی کر رہے ہیں یہ لوگ اور تمام باجے جو ہے وہ انہوں نے یہاں سے چھین لیا تو اب باجوں کے اوپر مکمل طور پر ناظرین پابندی ہے اس بھی خریدوں فوق پر مکمل پابندی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شہریوں کو بہت زیادہ حصہ والے سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے تو اب تک کی ریپورٹس اتنے جیسے کہ آپ جانتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں